بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش آمدید آپ کو لگنا ہے مستی میں اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گلے کا بہت خوبصورت ڈیزائن بہت آسان میتھڈ میں ہم گلے کو کٹ کی بغیر گلہ بنائیں گے گلے کو کٹ نہیں کریں گے سینٹر سے یہ گلہ ہم نے پہلے سے ریڈے کر کے رکھا ہوا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس کے جو ویسٹ ہے ہمارے پاس سات انچ اور لیندھ ہے ہمارے پاس ساڑھے چھئی انچ اوپر کا جو راؤنڈ شیپ ہے وہ ہم نے ساڑھے چار انچ رکھا اور جو ہم نے نیچے کٹ رکھا وہ ہمارا ٹو انچ کا ہے یہ دیکھیں سینٹر مارک بھی ہم نے کر لیا اور اس کو ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے جو شرٹ ہے شرٹ میں جو کلر ہے ریڈ کلر اس طرح کے ہم نے لیس لیا ہے اور اسی طرح کا ہم تھریڈ ورک کریں گے اپنی پٹی پہ یہ ہم نے یہ دیکھیں لیس لی ہے ایک ساڑ پہ لیس لگائیں گے اور یہ دیکھیں پٹی رہے گی ہے ہم نے بلیک کلر کا کپڑا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ساڑ پہ ہمارے انچی ٹیپ کے سینٹی میٹر ہوتے ہیں ایک طرف انچی ہوتے ہیں وہ انچیز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے دو سینٹی میٹر چوڑائی میں پٹی لیا ہے یہ میں نے زیادہ لمبی لے لی تھی چھبیس انچ لیکن ہمیں سیون بائی سے تیئی سنچ چاہیے میں باقی میں نے کٹ کرتی تھی تیئی سنچ ہماری صحیح رہے گی یہ دیکھیں پیسٹ کر کر رکھو یہ سادہ جو ہماری نلکی ہوتی ہے اس کے دو دھاگے میں نے نیڈل میں اوپر ڈال لی ہیں اور اس در ہم ترچی لائن لگائیں گے اور اس کو ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سینٹر میں ہم صرف اپنے جو مشین کا فٹ ہے اس کا مارجن رکھیں گے اور پوری پٹی اسی طرح ریڈی کر لیں گے گلہ ہمارا بن کے بہت ہی خوبصورت ریڈی ہوگا ضرورت رائے کیجئے گا اور فرس ٹائم اگر آپ میری ویڈیو واش کریں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کریں چینل کا ضرور ویسٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت اچھی اچھی اور ہیلپفل ویڈیوز ملیں گی یہ دیکھیں پوری پٹی ہم اسی طرح ریڈی کر لیں گے جو گیپ ہے وہ مشین کا جو مارا فٹ ہے بس اتنا ہی رکھیں گے یہ دیکھیں پوری پٹی کو اسی طرح ریڈی کر لیں گے میں جب بھی تھریڈ ورک کرتی ہوں میں اپنے اوپن نیڈل میں دھاگر ڈال لیتی ہوں میں نیچے بائی بین میں نہیں بھرتی یہ دیکھیں اس طرح بھی نیٹنس سے کام ہو جاتا اب ایک سائٹ پہ ہم کریں گے پائپنگ اور ایک سائٹ پہ لگائیں گے لیس لیس کو ہم نیچے رکھے نہیں لگائیں گے لیس کو ہم اس طرح لگائیں گے تاکہ ہم نیچے ایک طرف فولڈ کریں تو بلکل ایک جیسی ہو چھوٹی بڑی نہ ہو یہ دیکھیں ہم اپنے جو پٹی ریڈی کی اس کو رکھیں گے سیدھا اور یہ جو ہماری لیس اس کو رکھیں گے الٹا اور جتنی ہم نے شو کرنی ہے اس جگہ آپ سلائے لگا لیں گے اور یہ جو بکرم کے اوپر ہم سلائے نہیں لگائیں گے بکرم کے ساتھ ساتھ لگائیں گے کیونکہ ہم نے جو فولڈنگ کی ہے تو ہم نے نشان لگایا ہوا ہے جب آپ سلائے لگائیں گے تو آپ کو نشان کا اندازہ ہو جائے گے اسی جگہ آپ سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں پیچھے سے بلکل ایک جیسی ہماری لیس لگے گی یہ دیکھیں پوری کے اوپر ہم سلائے لگا کے پریس سے ہم نیچے کی طرف اس کو فولڈ کر لیں گے اور ریڈی کر لیں گے اس پٹی کو یہ دیکھیں بلکل ایک جیسی ہماری سلائے لگی ہے اور ایک جیسی ہماری لیس لگی ہے اب دوسری سائٹ پہ ہم پائپنگ کریں گے پائپنگ ہم کریں گے بلکل باریک سی زیادہ موٹی نہیں کریں گے باریک سی پائپنگ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے پائپنگ لگا کے اس کو اوپر اچھی سی آئرن کر لی تاکہ کوئی بل وغیرہ نہ رہے اس سے ہماری چھوٹی بڑی پائپنگ نہیں ہوگی ایک جیسی ہماری ہے یہ آپ پائپنگ کے اوپر سلائے نہیں لگائیں گے یہ ہمارا بلک پٹی ہے اس کو اوپر سلائے لگائیں گے دھاگا ہمارا پائپنگ کے اوپر نہیں چڑنا چاہیے یہ دیکھیں پٹی ہماری گر ریڈی یہ دیکھیں ہم نے سینٹر سے پہلے اس کو نشان لگا لیا تھا اور اس کو وی شیپ لگا کے اچھے سی آئرن کر لیا یہ دیکھیں ہم نے سینٹر سے پہلے نشان لگایا پھر اس کو وی شیپ لے کے یہ دیکھیں اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اب ہم پہلے ہم نے اپنا گلہ جو ہے اس کو اپنے شرٹ کے ساتھ جوائنٹ کریں گے پورا گلہ ہم جوائنٹ نہیں کریں گے یہ جو ہمارا نیچے سے کٹ ہے اس کے اوپر سلائے لگائیں گے یہ دیکھیں کٹ سے تکریبن ایک سے دو انچ اوپر سلائے لے کے آئیں گے یہ دو انچ کا ہمارا نیچے کٹ ہے گلہ کو بینہ کٹ کیے ہم پائپنگ اور لیس کا استعمال کریں گے بہت ہی خوبصور طریقے سے یہ دیکھیں پلیز میری ویڈیو اگر آپ شروع کر لیں تو فل وچ کیا کریں یہ دیکھیں اب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے اور جہاں تک ہماری راؤنڈ شیپ اور جگہ نشان لگا لیں گے دونے سائٹ پہ تاکہ جب ہم پٹی لگائیں تو ہمیں اندازہ رہے کہ ہماری راؤنڈ شیپ کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہوگی یہ دیکھیں ہم پٹی کریں گے ایک سے ڈیرڈ انچ اوپر نکالیں گے اور پھر سلائے لگائیں گے اور گلہ اوپر کر کے اچھے سے ٹائٹ لی بلکل ساتھ ساتھ ہم سلائے لگائیں گے اور پائپنگ کے اوپر سلائے پھر نہیں لگائیں گے پائپنگ کے ساتھ ساتھ سلائے لگائیں گے یہ ہمارا سمرڈ ریس ہے ہلکا پھلکا گلہ بہت ہی خوبصورت لگے گا کچھ میری بہنیں ہوتی ہوں گی کہ شاید وہ لیس وغیرہ گلے پر لگائیں تو وہ ان کو چپتی ہوگی تو یہ ان کے لئے بیسٹ ہے وہ گلے پر نہ لگائیں گلے کے اوپر پٹی ریڈی کر کے وہ ان کا پائپنگ کا بھی شوک پورا ہو جائے گا اور لیس بھی ماری لگ جائے گی اور اس طرح دیکھنے والے کو اس طرح محسوس ہوگا کیونکہ سینٹر میں کٹ کر کے ہم نے پائپنگ کی ہوئی ہے لیکن بلکل ایسا نہیں ہے ہم نے پٹی الگ سے ریڈی کر کے پھر اس کو لگایا ہے یہ دیکھیں فل ویڈیو ووچ کریں تاکہ آپ کو اچھے سا سمجھ آ جائے سکیپ کر کر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سلائے لگا کے پھر دوسرے سیٹ پہ بس لائے لگا لیں گے یہ دیکھیں تقریبا ہماری پٹی ہوگی کمپلیٹ پٹی کی جو سلائے ہوگی کمپلیٹ یہ دیکھیں اب ہم ہمارے راؤن پہ ہم لگائیں گے سلائے کیونکہ ہم جو ہمارا کٹ اس پہ پہلے سے سلائے لگا چکے ہیں اب راؤن پہ لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائے لگا لی اب اس کو ایکسٹرہ فیبریک کو کریں گے کٹ اور چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمارا گلہ جب پلٹا آئیں تو اس کے اندر جھول نہ آئے یہ دیکھیں اندر ہم نے کٹ کے اوپر بھی یہ دیکھیں کٹنگ کر لیا ہے اب ہم یہ جو کورنر پہ اس پہ بھی ایکسٹرہ لیس وغیرہ نکل ان کو اچھے سے کٹ کر لیں گے تاکہ اچھے سے ہمارے ڈیزائن باہی نکل آئے اب نیڈل کی ہیلپ سے اس کو باہی نکال لیں گے ڈیزائن کو یہ دیکھیں کتنا نیٹنس کے ساتھ ہمارا گلہ ریڈی ہوا ہے کنٹراسٹ ریڈ اور بلیک بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے دونوں ڈیزائن اسی طرح ہم نیڈل کی ہیلپ سے باہی نکال لیں گے یہ دیکھیں اب اچھے سے اس گلے کو ہم کر لیں گے پریس ہم نے کر لیا گلے کو اب اس کی سینٹر میں بٹن مغیرہ بھی لگا سکتے ہیں موٹی یا بٹن مغیرہ ہینڈ سٹیچ کر رہے ہیں اپنے گلے کو یہ دیکھیں میں نے اپنے گلہ ہینڈ سٹیچ کر لیا ہے لیکن میں اس کے اوپر کوئی موٹی بگیرہ اجتعمال نہیں کرنے کیونکہ یہ ویسی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ سمڈ ڈریس ہے سمڈ ڈریس پر ویسی کوئی چیز اچھی لگتی یہ دیکھیں کٹ والا گلہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا بہت اس کی زبردست لک آئی ہے گریس اور یہ دیکھیں چلے پھر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چلے پھر اگر آپ نیو ہیں اپنے میرے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں چلے پھر اللہ حافظ